نیشنل ہیرلڈ کیس نیشنل ہیرلڈ کیس کو لے کر ان دنوں کانگریس بی جے پی سرکار کانگریس سب میں ٹھنی ہوئی ہے بی جے پی راہل گاندھی اور سونیا گاندھی پر بھشتہ چار کیا روپ لگا رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے ایسا کر رہی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ تو ایڈی کی کار روائی ہے کوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اس سب کے بیچ شور بہت ہو رہا ہے تو شور میں جنتہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ معاملہ آخر ہے کیا ایڈی کے ہاتھ ایسے کیا ثبوت لگے کہ اسے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی سے پوچھتاج کرنی پڑی تو چلیے آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نیشنل ہیرلڈ کیس گھر گھر میں ٹاکنگ پوائنٹ کیوں منا ہوا تو کہانی شروع ہوتی ہے صاحب سال انیس سو سینتیس سے نائنٹین تھرڈی سیون سے جب جوہلال نہروں نے Associated Journals Limited AJL AJL کی شروعات کی تھی اس سمجھے پانچ ہزار سوطنترتہ سہرانی AJL کے شیئر ہولڈر بنائے گئے تھے جن کی سنکھیا دو ہزار دس آتے آتے صرف ایک ہزار ستاون رہ گئی شیئر ہولڈرز کی AJL نے ہی پبلیشر کے طور پر انیس سو اردیس میں نیشنل ہیرلڈ کا پرکاشن شروع کیا تھا AJL نے نیشنل ہیرلڈ کا پرکاشن شروع کیا تھا اس کے علاوہ AJL اردو میں قومی آواز ہندی میں نوجیون نام سے اخواروں کا پرکاشن کرتی تھی انیس سو اردیس میں جواحلال نہرو نہ صرف اس اخبار کو انہوں نے شروع کیا بلکہ دیش کے پہلے پردھان منتری بننے تک وہ اس کے بورڈ کے صدس سے بھی رہے خیر آزادی سے نو سال پہلے شروع ہوا یہ اخبار آزادی کے بعد بھی لمبے سمائے تک چھپتا رہا ایک طرح سے کانگریس کا مکھ پتر بن گیا تھا اوفیشل نہیں لیکن ایک طرح سے بن گیا تھا لیکن دیرے دیرے اسوسییٹڈ جنرلز ریمیٹیٹ اے جے ایل دوارہ پرکاشت یہ تینوں اخبار آدنی کی کرن کی دوڑ میں پچھڑنے لگے ان کی ساکھ کمزور پڑ گئی پاٹھکوں کی سنکھیا کم ہو گئی وطیہ سنکڑ میں گھر گئے دوزار آٹھ میں بند ہو گئے جب نیشنل ہیلڈ بند ہوا تب اس پر نبے کروڑ پچیس لاکھ روپے کا قرض تھا اب قائدے سے تو قرض میں ڈوبی کسی بھی وفل کمپنی کی طرح نیشنل ہیلڈ کی کہانی کا دی اینڈ یہی ہو جانا چاہیے تھا لیکن دوزار آٹھ میں ہی اس کہانی کے تین کردار اس میں ایسے ٹویسٹ اور ٹرن لے کر آئے کہ آج یہ اخبار کانگریس کے گلے کی پھاز بن گیا ہے یہ تین کردار ہیں نیشنل ہیلڈ کا پرکاشن کرنے والی ایسوسییٹڈ جنرلز لیمیٹڈ اے جی ایل انڈین نیشنل کانگریس ان کانگریس پارٹی اور ایک اور کمپنی تتھا کتھت چیریٹیبل کمپنی چیریٹیبل ٹرسٹ کہ لیجئے کمپنی ینگ انڈین دوزار آٹھ میں اس اخبار کو بند ہونے سے بچانے کے لیے آل انڈیا کانگریس کمٹی نے دو سال کے اندر اے جی ایل کو نبے کروڑ سے زیادہ کا قرض دیا تاکہ اخبار کسی طرح سے خود کو بچاوائے یہ لون انسیکیورڈ بھی تھا اور بیاج رہد بھی تھا یعنی اس قرض کے بدلے میں اے جی ایل کو کوئی بیاج نہیں چکانا تھا اس بیچ اس سین میں انٹری ہوئی ینگ انڈین لیمیٹڈ نام کی ایک نوٹ فور پروفٹ کمپنی کے نوٹ فور پروفٹ کمپنی اس لیے اسے چیریٹیبل سنسطہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ٹیکنیکلی نوٹ فور پروفٹ کمپنی جس کی ستھاپنا دو ہزار دس میں ہوئی تھی نوٹ فور پروفٹ ہونے کی وجہ سے ینگ انڈین کو انکم ٹیکس سیکشن پچیس کے تحت ٹیکس سے سو پرتشت چھوٹ حاصل تھی لیکن ینگ انڈین کسی عام آدمی کی سنسطہ نہیں تھی بلکہ اس کے بورڈ میں شامل تھے راحل گاندھی سونیا گاندھی اور دونوں کے پاس اس کمپنی کے 38-38 پرتشت شیئر بھی تھے یعنی کل 76 پرتشت شیئر جبکہ باقی کے 24 پرتشت شیئر کانگریس کے سورگینیتا موتیلال وورا اور آسکر فرنانڈز کے پاس تھے ینگ انڈین اپنی ستھاپنا کے بعد وہ قرض جو اے جیل نے کانگریس سے لیا تھا اسے صرف پچاس لاکھ روپے دیکھ کر ینگ انڈین نے چکا دیا کانگریس کا ترک ہے کہ اے جیل کے پاس قرض چکانے کی کشمتہ نہیں تھی اس لیے یہ قرض ینگ انڈین کو ٹرانسور کر دیا گیا یعنی ینگ انڈین نے نبے کروڑ سے زیادہ کے قرض کے بدلے کانگریس کو صرف پچاس لاکھ روپے چکائے اب اے جیل کو کانگریس کا نہیں بلکہ ینگ انڈین کا قرض چکانا تھا لیکن اے جیل کے پاس قرض چکانے کے لیے نہ تو تب پیسہ تھا جب وہ قرض تھا اور نہ اب تھا اس کے علیے اے جیل نے اس قرض کو 99.9% کے ایکوٹی شیئرز میں بدل دیا سادھان بھاشا میں جب کوئی کمپنی قرض کو ایکوٹی شیئر میں بدلتی ہے تو قرض دینے والی کمپنی قرض لینے والی کمپنی کی مالک بن جاتی یعنی اس کے شیئر اس کو دے دیے تو مالک وہ ہو گئی کیونکہ قرض نہیں چکایا اس کے بدلے میں شیئر دے دیے کیونکہ اب ادھار کو شیئر میں بدل جا چکا تھا یعنی ایک طرح سے ینگ انڈین میں 76% شیئر رکھنے والا گاندھی پریوار اے جیل کا مالک بن گیا اب مزید کی بات یہ ہے کہ جس اے جیل پر کبھی کسی ایک وقتی کا سوامتو نہیں تھا اس کے شیئر ہزاروں سوطندرتہ سینانیوں اور دوسرے لوگوں کے پاس تھے اس کا مالک آنا حق سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے پاس آ گیا جن لوگوں کے پاس پہلے اے جیل کے شیئر ہوا کرتے تھے ان میں پورو قانون منتری شانتی بھوشن الاباد ہائی کورٹ کے پورو مکھنے آدھیش جسٹس مارکنڈے کارجو بھی تھے اور ان لوگوں کا بھی آروپ ہے کہ اے جیل کو جب ینگ انڈین کو بیچا گیا مطلب شیئر دیئے گئے تو انہیں اس کی کوئی جانکاری نہیں دی گئی اس بیچ دوہزار تیرہ میں بی جے پی کے نیتہ سوبرمنیم سوامی نے اس ماملے میں ایک کیس فائل کیا اور گاندھی پریوار پر اس ماملے میں بھرشٹا چار اور دھوکہ دھڑی کاروپ لگایا سوبرمنیم سوامی کاروپ تھا کہ جب ینگ انڈین نے اے جیل کا ادھگرن کیا تو اے جیل کی دو ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی سمپتی بھی ینگ انڈین کو ٹرانسفر ہو گئی اور اس میں چار سو کروڑ روپے کی آلیشان پروپٹیاں بھی شامل ہیں سوبرمنیم سوامی کاروپ ہے کہ اس طرح سے راحل گاندھی اور سونیا گاندھی ہزاروں کروڑ روپے کی سمپتی کے مالک بن گئے راحل گاندھی اور سونیا گاندھی کے علاوہ اس کیس میں کانگریس کے پورو نیتا موٹیلال وورا آسکر فنڈانڈس پترکار سومن دوبے اور سیم پترودا کے نام بھی شامل ہیں اب جانج ایجنسیاں اس معاملے میں کچھ سوالوں کے جواب تلاش رہی ہیں مثلاً اگر اے جیل کے پاس کروڑوں روپے کی سمپتی تھی تو اے جیل نے کانگریس سے لیا ہوا لون یہ سمپتیاں بیچ کر واپس کیوں نہیں کیا اس کے علاوہ ینگ انڈین پر ایک اور ویتیہ نمیتہ کا کو لے کر شک ہے کیونکہ ینگ انڈین نے کانگریس کو جو پچاس لاکھ روپے دے کر اے جیل کا قرض ختم کیا تھا اس کے لیے ینگ انڈین نے ڈوٹیکس نام کی ایک کمپنی سے ایک کروڑ روپے کا لون لیا تھا ایک کروڑ روپے کا لون لیا اس پچاس لاکھ روپے چکائے اور قرض اپنے اوپر ہو گیا اور اسی حساب سے جو ہر اوپے کی ہزاروں کروڑ کی پروپٹی آگئی اب فینانشل انٹیلیجنس یونٹ کو اس ٹرانزیکشن پر بھی شک ہے جو ایک کروڑ لیے ڈوٹیکس سے اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کانگریس نے نبی کروڑ روپے کا لون پچاس لاکھ روپے ملنے سے دو مہینے پہلے ہی ینگ انڈین کو ٹرانسور کر دیا تھا یعنی پیسے ملنے سے پہلے ہی مال میج دیا گیا پیسے ملنے سے پہلے ہی مال بیج دیا گیا یہ آروپ ہے یہاں مال کا مطلب قرض ہے ینگ انڈین کو نوٹ فور پروفٹ کمپنی ہونے کے ناتے ٹیکس میں جو چھوٹ حاصل تھی وہ چھوٹ دوہزار سترہ میں واپس لے لی گئی تھی کیونکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس سنستہ نے کوئی چیارٹی کی ہی نہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اسے نوٹ فور پروفٹ والی کیٹگری میں رکھا جا سکے اس معاملے میں کانفلکٹ آف انٹریسٹ کی بھی جانچ ہو رہی ہے کیونکہ کانگریس کے پور نیتا موتی لال وورا کانگریس ایجیل اور ینگ انڈین میں مہتوپونڈ پدوں پر تھے موتی لال وورا کانگریس میں بھی مہتوپونڈ پد پر تھے ایجیل میں بھی تھے ینگ انڈین میں تھے ان تینوں میں ہی کھیل تھا جس آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ایجیل کو نبے کروڑ روپے سے زیادہ کا قرض دیا تھا موتی لال وورا اس کے کوشاک دھکش تھے جس ایجیل کو لون ملا تھا موتی لال وورا اس کے چیف مینجنگ ڈریکٹر تھے جس ینگ انڈین لیمٹیڈ نے ایجیل کو خریدا موتی لال وورا اس ینگ انڈین کے بورڈ میں بھی تھے اور اس کے شیر اولڈر بھی اب سوال یہ ہے کہ اگر موتی لال وورا کانگریس اور ایجیل میں مہتوپونڈ پدوں پر تھے تو انہیں ایجیل کی ان سمپتیوں کی جانکاری کیسے نہیں تھی جنہیں بیج کر قرض چکایا جا سکتا تھا ان سبھی سوالوں کے جواب تلاشنے کے لیے اس ماملے کی جانچ ہو رہی ہے اور ینگ انڈین کا مالکانہ حق ہونے کی وجہ سے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ایڈی پوچھتاچ کر چکی ہے اب کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ سبھی آروب جھوٹے ہیں اور بی جے پی منی لانڈرنگ کے جھوٹے آروب لگا کر اصلی مددوں سے دھیان بھٹکا رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ اس نے ایجیل کو لون دے کر آزادی کی لڑائی میں بھومی کا نبھانے والے نیشنل ہیرلڈ کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کی تھی اور ایجیل نے قرض چکانے کے لیے وہی کیا جو کئی کمپنیاں کرتی ہیں یعنی قرض کو ایکوٹی میں بدل دینا قرض کے بدلے میں شیئر دے دینا اور کیونکہ ینگ انڈین نوٹ فار پروفٹ کمپنی تھی اس لیے اس کے شیئر ہولڈرز یا ڈیریکٹر کو کوئی ڈیورینڈ نہیں دیا جا سکتا اور اسی وجہ سے پروپٹی کا کوئی ٹرانسور نہیں ہوا اور ساری سمپتیاں اب بھی اے جیل کے ہی نام ہیں